اپیسوڈ کی سٹارٹ میں ہواں اپنی موم کے ساتھ پیٹھی ہوتی ہے اور موم اسے اس کی شادی کو لے کر اپنی ویشز بتا رہی تھی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ مل کر تمہارے بچوں کو بھی بڑا کروں گی دوسری طرف لیانگ اپنی موم اور بہن کے ساتھ پیٹھا ہوا تھا اور موم سے کلیر کٹ بات کرتا ہے کہ اب آپ لوگوں کو میری ڈیڑ سرینج کرنا بند کر دینا چاہیے میں نے جس سے شادی کرنی ہے میں اسے چوز کر چکا ہوں اتنا بول کر وہ تو چلا جاتا ہے پر بہن موم سے کہتی ہے کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو یہ تس سے مس نہیں ہو رہا میں نے تو آپ کی مرضی سے شادی کی اپنی ایک نہیں کی تاکہ آپ کو بزنس میں فائدہ ہو مگر یہ گریبوں کو ہماری محنت کا پھل دینا چاہتا ہے موم کہتی ہے کہ اگر یہ اپنی زد پر اڑا رہا تو مجھے ہواں کی فیملی سے ان کی شادی کی بات کرنی پڑے گی جو سن کر بہو حیران ہو جاتی ہے کہ موم لیاں کی بات کیوں مان رہی ہیں دوسری طرف ہواں اس ایونٹ کی ریپورٹ لاکر یاؤ کو دکھاتی ہے اور ساتھ میں سوری بھی کرتی ہے اس پر یاؤ کہتا ہے کہ تم کیا بات بات پر سوری کرتی رہتی ہو پھر اس کے ہاتھ پہ رنگ دیکھ کر اسے کانگریٹس کرتا ہے ہواں اسے ٹینکس کہتی ہے اور پھر اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی کوکیز اسے دیتی ہے اب ہواں کے جانے کے بعد ڈونگ یہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو تو سویٹس بلکل بھی پسند نہیں ہے پھر یہ کیسے لے لیا تو یاؤ کہتا ہے کہ اس لڑکی میں کچھ تو خاص ہے ہواں میری گرینما کو بھی بہت پسند ہے اور جو گرینما کو پسند ہوتا ہے وہ مجھے بھی آہی جاتا ہے اب یاؤ کچھ کپڑے اور وہ پیسٹریز لا کر گرینما کو دیتا ہے گرینما وہ کوکیز دیکھ کر فوراں پہچان لیتی ہیں اور ہواں کی تعریفیں کرنے لگتی ہیں یاؤ کو بھی سمجھاتی ہیں کہ میری گرینڈوٹر کو بلکل تنگ مت کرنا اس میں یاؤ بھی بہت رسپیکٹ سے ہواں کی بہت تعریفیں کرتا ہے اور گرینما سے کہتا ہے کہ آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے اور میں تو ڈر کے مارے ابھی تک اسے میرا اور آپ کا ریلیشن بھی نہیں بتا پایا اب یہ لوگ کوکیز ٹیسٹ کرتے ہیں تو یاؤ ہواں سے اور بھی امپریس ہو جاتا ہے دوسری طرف لیاں ہواں کو بتاتا ہے کہ میری فیملی تمہاری فیملی سے ملنا چاہتی ہے ہواں یہ خبر گھر پر دے دیتی ہے اور موم جلدی سے سب کے کپڑوں کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں اور ڈیٹ سے کہتی ہیں کہ ہم اس زینگ سے کار بھی بورو کر لینا یہاں زاؤ کو بھی ایک جگہ انٹرویو دینے کا موقع ملتا ہے اور یہ اپرشنٹی اس کے فیوچر کے لیے بہت سوٹیبل بھی تھی اب ہواں ماؤ سے ملنے آتی ہے اور باتوں باتوں میں ماؤ ہواں کے پیار کی ساری خامیہ اسے گنوا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا شادی کرنے کا فیصلہ ٹھیک نہیں لگ رہا جب آپ کسی سے ہنڈر پرسنٹ پیار نہیں کرتے تو شادی نہیں کرنی چاہیے ہواں کہتی ہے کہ کچھ غلط نہیں ہوگا تم یہ سب چھوڑو اور میرے ساتھ چلو یہاں ڈیٹ میس زینگ اور یو کو کہیں چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی راستے میں انہیں موم کی کالا جاتی ہے موم کار بورو کرنے کا ہی کنفرم کر رہی تھی جب ڈیٹ صحیح سے رسپونس نہیں کرتے تو میس زینگ کو برا بلا کہنے لگ جاتی ہیں لیکن میس زینگ اور یو دونوں ہی اس بات پر ایکشن نہیں لیتے اب بوفیس پہنچ کر یو میس زینگ سے مائی فیملی کی ہلپ کرنے کی رسپونسیبلیٹی خود لے لیتا ہے حالانکہ پاسٹ میں اب تک میس زینگ بھی مائی فیملی کی بہت ہلپ کرتی آئی تھی کیونکہ ان پر بھی میسٹر مائی کی کچھ احسان تھے دوسری طرف زاؤ ایک بندے سے ملتا ہے اور اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز میرا اس کمپنی میں انٹرویو کروا دے وہ اپنا بیس دینا چاہتا تھا یہاں ماؤ اور ہوان موم کو ایک بہت پریٹی ڈریس دلواتی ہیں وہ ڈریس کافی ایکسپینسیو تھی اس لیے موم مولینے سے منع کر دیتی ہیں تو ماؤ ٹریک لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس ڈسکاؤنٹ کو اپن ہے اب ٹینشن مت لیں اب وہ لوگ جھوٹ پول کر سوٹ کی ریال پیمنٹ کر دیتی ہیں اور موم کو پتہ بھی نہیں چلتا دوسری طرف یو کو پتہ نہیں کیا سوچتا ہے اور وہ ہوان کے لیے گفٹ بائی کرنے آجاتا ہے شوپ کی پر یوزر کی پرسنیلٹی پوچھتا ہے تو یو ہوان کی بہت ساری تعریفیں کرتا ہے اب شوپنگ کے بعد ان لوگوں کو ریسٹورانٹ میں زاؤ بھی جوائن کر لیتا ہے موم کار نہ ملنے کی بات کرتی ہیں تو موم کہتی ہے کیا پریشان کیوں ہو رہی ہیں آپ لوگ میری کار لے جانا اصل میں موم بیٹی کی شادی کے معاملے میں کوئی بھی کمی نہیں کرنا چاہتی تھی اور موم کی اوفر کا سن کر وہ موم کی بہت تعریفیں کرتی ہیں اب موم زاؤ کو اپنی گاڑی دینے آتی ہے تو زاؤ جس طرح سے موم کو ٹریٹ کر رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسے لائک کرتا ہو پھر جب موم اسے سیٹ بیلٹ لگاتی ہے تب بھی وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ماں اس کے بچپن کا پیار ہو یہاں گھر آ کر وہ ڈریس پہنے موم بہت خوش ہو رہی ہوتی ہیں جبکہ زاؤ کا ریزومی ریجیکٹ ہو گیا تھا اس لئے وہ کافی سیٹ بھوک کر بیٹھا ہوتا ہے تب ہی اتفاق سے ہوا نہ کر بھی اسی کے کریئر کو لے کر باتیں کرنے لگتی ہے کہ اگر تم کوئی لا فم جوائن کرنا چاہتی ہو تو تمہیں بہت دیفکلٹی سا سکتی ہیں اس لئے تمہیں سٹرونگ بننا ہے اگلے دن لیانگ کے ڈیڈ کو کوئی بزنس لوس ہوتا ہے اس لئے وہ بہت گصے میں آ جاتے ہیں ان کی سیکرٹی کہتے ہیں کہ آپ ابھی لیانگ کی شادی پر فوکس کریں تو ڈیڈ گصے میں کہتے ہیں کہ بزنس سب سے ضروری چیز ہے دوسری طرف یہ لوگ ملنے والے ہوتل میں پہنچ جاتے ہیں لیانگ اور اس کی فیملی بھی آ گئے تھے لیانگ لیٹ ہو جانے پر ہواں سے ڈر رہا تھا اور موم سے کہتا ہے کہ جلدی کرو ورنہ ہواں گصہ کرے گی یہاں موم کو ہوتل کا ویو کافی اچھا لگتا ہے مگر ساتھ ہی لیانگ اور فیملی کے ابھی تک نہ آنے پر وہ تھوڑی اپسٹ پہ ہو جاتی ہیں ہواں کہتی ہے کہ وہ لوگ ٹریفک میں پھس گئے ہوں گے یہ انہیں بٹھاتی ہے اور ڈیڈ ریسٹروم جانے لگتے ہیں تو موم انہیں روک لیتی ہیں اتنے میں وہ لوگ بھی یہاں پہنچ جاتے ہیں اور کافی اچھے سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں مگر باؤ تھوڑا روپ بیہیو کرتی ہے ہواں کی موم لیانگ کی موم سے ان کے ہزمن کے نہ آنے کا پوچھتی ہیں تو موم کہتی ہے کہ انہیں ایک ارجنٹ میٹنگ پر جانا پڑ گیا تھا ان لوگوں کو شک ہونے لگتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے مگر لیانگ اپنے ڈیڈ کی طرف سن سے سوری کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا کھانا دیکھ کر آتا ہوں یہاں کی ایک ڈیش بہت فیمس ہے تو باؤ کھانے کو لے کر بھی ان کو نیشہ دکھانے لگ جاتی ہے اور پھر اسی کے ساتھ اس پارٹ کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے